امی کا انتقال ہو گیا کبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی کبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گی جب ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے فری میں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا عید آئے گی پتہ چلے گا امی ہوتی تو شیر فورما بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو اچار پسند نام لے لے کر سب کی الگ الگ کھانے کھلا تھی یہ کب پتہ چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان کو ایک دفعہ تکلیف میں آپ نے ماں کے پیڑ دبائے والد کے پیڑ دبا کر دعا لیے تو والد کی جو دعا ہوتی نا مو کھول کر بیٹا تو کامیاب ہو جا نہیں والد سوچتا بھی ہے نا وہ انٹریکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ سوچتے ہیں جب جو دعا نکلتی ہے نا والد کے سینے سے وہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور آپ کی دعا خبول ہو جاتی ہے اور امیڈیٹ آپ کو کامیاب بھی نہیں ملتی ہے والد کے حیات میں مل جائے بڑے خسمت والے ہیں آپ لیکن والد کے انتخال کے بعد بھی چیلنج ہے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے آپ نے ایک دفعہ کوئی ماں کی دعا لے لیا ہے والد کی دعا لے لیا ہے اس نے کامیابی کو چھونا ہی چھونا ہے یہ میں پورے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے وہ مرتبہ رکھا ہے والدین کا